بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی معرفت کے بعد اللہ کی عبادت اور اطاعت میں اس قدر مضبوط اور پختہ ہوتا ہے کہ اس میں کبھی کمی نہیں آنے دیتا المخلص عبادتی اس کی عبادت کا ایک ایک زاویہ ایک ایک رویہ اخلاص سے لبریز ہوتا ہے تو گویا اللہ کی معرفت حاصل کرنے والا انتہا درجے کا مخلص اور عبادات کا انتہا درجے کا پابند انسان اس کو ولی کہتے ہیں اللہ کی معرفت سے کیا مراد ہے یہ شخص کو یہی پتہ نہیں کہ میرا مالک اور خالق اور رازق ہے کون وہ ولی کیسے ہو سکتا اللہ کی معرفت یا تو قرآن سے ملتی ہے یا اللہ کی رسول کے فرمان سے ملتی ہے اس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو اس کو حادیث سے کوئی تعلق نہ ہو بھلا وہ بھی ولی ہو سکتا اور یہ یاد رکھنے والی بات ہے سب سے زیادہ متقی اور خشیت والا وہ انسان ہے جو اللہ کی صفات کو صحیح طریقے سے جانتا ہے جو اللہ کی صفات کو نہیں جانتا اس کے اندر وہ تقوی اور خشیت پیدا ہی نہیں ہو سکتا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت میں کبھی کمی آنے ہی نہیں دیتا یہ نہیں ہے کہ دو نمازیں تو اس نے جماعت کے ساتھ پڑھ لیں کوئی دو تین نام بھی پڑھیں تو خیر ہے یہ ولی نہیں ہو سکتا لیکن حیرانی کی بات ہے آج لوگ ولی اس کو کہتے ہیں جو نماز پڑھتا ہی نہیں اور کہتے ہیں اصل میں یہ فنا فی اللہ ہو گیا ہے اب اسے نماز کی ضرورت نہیں رہی کس قدر یہ انسان مسکین اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے جس کی نتیجے میں کل قیامت کو اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اللہ ہرے کو محفوظ فرمائے